اڈیالا جیل میں جپھیوں چل پڑی خان نے کسے مو بند رکھنے کا پیغام دیا اڈیالا جیل سے بڑی خبر آ گئی لڑائی لڑائی ماف کرو اڈیالا جیل میں جپھیوں کا دور چل پڑا بانی پی ٹی آئے صلح صفائیاں کرانے لگے فیصل چودری اور سلمان اکرم راجہ کی صلح ہو گئی گزشتہ کچھ عرصے سے تحریک انصاف کی قیادت اپنی ہی ٹیم کے خلاف گول کرنے میں مصروف ہے پہلے شیر افضل مروت ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے اب امران خان کے مقدمے دیکھنے والے وکیل فیصل چودری بھی ریڈار پر آئے اور لیگل ٹیم سے فارق کر دیے گئے سننے میں آیا ہے کہ بریسٹر سلمان اکرم راجہ نے امران خان کو شکایتیں لگانے کے الزام میں فیصل چودری کو ٹیم سے نکالا لیکن جب اڈیالا جیل میں کپتان نے ٹیم کے اہم کھلاڑیوں کو لائن حاضر کیا تو معاملہ صلح صفائی سے رفع دفع ہو گیا بانی پی ٹی آئے نے وکیل رہنماؤں میں جب پھی ڈلوادی جس کے بعد فواد چودری کے بھائی کو دوبارہ لیگل ٹیم میں شامل کر لیا گیا امران خان نے فیصل چودری کو گلے لگایا اور پارٹی پولیسی کے مطابق چلنے کی ہدایت بھی کی امران خان نے دو ٹوک الفاظ میں فیصل چودری کے ہاتھ بھائی فواد چودری کو پیغام بھی بجوایا کپتان نے کہا کہ فواد چودری پارٹی قیادت کے خلاف بیان بازی سے باز رہیں سابق وزیر اطلاع فواد چودری کافی عرصے سے دوبارہ تحریک انصاف میں آنے کے لیے پر مار رہے ہیں یہی نہیں وہ کئی بار موجودہ قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنا چکے ہیں حال ہی میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے سیاست میں تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کی کوئی اہمیت نہیں انہوں نے یہ بھی الزام آئیت کیا تھا کہ تمام رہنماؤ پارٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ بچے اکچھے ہوئے ہیں اور کھیل رہے ہیں جبکہ ایک بار انہوں نے موجودہ رہنماؤں پر قیادت کی قیادت کا الزام بھی لگایا تھا